الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللعن الدائم علی عدائہ مجمعین ہمارا جو گفتگو تھی وہ چل رہی تھی کس سلسلے میں وہ چل رہی تھی دعا افتتا میں یہاں تک موجاتے ہم وما قصورن عنہ فبلغنہو قصورن نکلا ہے قصر سے نماز قصر ہو گئی مسافرت کی نماز قصر ہوتی ہے مسافر کی نماز قصر ہے نماز قصر ہے ٹھیک ہے قصر قصر کا مطلب کیا ہے اس کا اسم فائل ہے قاصر ایک ہے قصرہ یقصر و تقصیر مقصر مقصر کے اندر قابلیت قابل ہے لیکن وہ اس قابلیت قابل کو فعلیت تک نہیں پہنچا پا ہے اس جملے کا معنی کیا ہے اس جملے کا معنی ہی کہ مجھ میں صلاحیت تھی میں پوچھ سکتا تھا میں یہ کام کر سکتا تھا میں ہوں مقصر اہلی بیت کے سلسلے میں محبت کے مقصر کن کو کہا گیا ہے کہ جو اس طرح سے اہلی بیت کی محبت نہیں کرتے اہلی بیت سے جیسا کہ قرآن میں حدیث میں حکم دیا گیا ہے اب یہ اور بات ہے کہ یہ لفظ مقصر اور یہ غالی یہ لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں جن کو معلومات نہیں ہے حدیث کی قرآن کی اور وہ اس لفظ کو انہوں نے کھیل بنا لیا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن مقصر یعنی کوئی جو غلطی ہوئی ہے اس کی نسبت اس کا سبب میں ہوں قاصر کا مطلب کیا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا قاصر ہوں اس کے کرنے سے جو میں نے ابھی یہ لفظ استعمال کی دو چار قابلیت قابل فعالیت فائل فائلیت تک نہیں پہنچانا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز قابلیت قابل ایک چیز فائلیت فائلی کیا مطلب کہ آپ جا کر کسی انسان کو جو سن نہیں پا رہا قرآن سکھائیں کہ الحمد ایسے پڑھو وہ نہیں پڑھ پائے نہیں سیکھ پائے آپ جو الحمد سکھا رہے ہیں اس کو آپ ہیں فائل اور آپ کی فائلیت یعنی اس کام کو کرنے کا طریقہ دھنگ وہ مکمل بہترین قاری ہیں بہترین مخرج نکالتے ہیں سب کچھ آپ کو آتا ہے اور آپ کو بیس تیس سال کا تجربہ ہے بچوں کو بڑوں کو الحمد سکھانے کا لیکن مسئلہ کیا قابلیت قابل جو ریسیف کر رہا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ آپ کی حمد کو سن کے صحیح سے عدا کر سکے تو کبھی فائلیت فائل ہوتی ہے آپ قاری قرآن ہیں لیکن قابلیت قابل نہیں ہے ٹرانسمیشن جہاں سے آ رہا ہے وہ بلکل بہترین ہے آپ کے موبائل میں خرابی ہو گئی ہے جو آپ سگنلز کو ریسیف نہیں کر رہے ہیں اب بیٹری خراب ہے سگنل نہیں آسک رہے کیا ہے مسئلہ یہ ایک الک چیز ہے لیکن اگر بوسٹر سے انٹینہ سے ٹرانسمیشن ہی نہیں آ رہی ہو تو یہ فائلیت فائل میں گڑ بڑے مسئلہ وہاں پر تو دو چیزیں سیکھیں ابھی ہم نے آپ کو بتائیں فائلیت فائل قابلیت قابل فائلیت فائل جو دینے والا ہے اس کے اندر بلکل اختیار ہے طاقت ہے پرفیکشن ہے چیز اس کے پاس ہے قابلیت قابل ہے لینے والا ناقص ہے اور بہت آسان میں بتاؤں کہ موران علماء کے واقعات ملتے ہیں کہ حضرت نے ان کو جب موجزے سے کہیں بھیجا تو وہ گئے پیسے ختم ہو گئے تھے اور بہرحال بہت بڑے عالم تھے تو انہوں نے اپنے ناکر کو بھیجا تو ناکر جب گیا تو اس نے کہا گا کہ ہزار دو ہزار پانچھ ہزار دین آر لے کے آجائے گا ہاتھ میں پکڑ گیا تو جو لے گیا اس نے پرچہ دیکھا پرچہ پر کچھ نہیں لکھا ہوا تھا تو پرچہ کھلا ہوا تھا امیلپ میں نہیں تھا کوئی ڈھائی تین سو سال پرانہ واقعہ ہے مرمہ مہدی بہرال علوم کا تو اس نے پیچھے دیکھا دائمائے دیکھا اس نے کیا ہوا دکانوالے سے پوچھا ناکر نے مہدی بہرال علوم لی کیا ہوا اس نے کہا کہ قلی لائے ہو اس نے قلی کس بات کے کہا کہ جو سکھوں کے تھیلیں بہت بڑے ہیں زیادہ ہیں اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو کیا بھئی کیا مطلب کہیں جو خط ہے وہ یہی ہے بس اچھا خط پر کچھ نہیں لکھا ہوا تھا تو قلی وغیرہ لے کے آئے اور وہ پیسے لات کے لے کے گئے تو بہرحال دینے والا دے رہا ہے پیسے آپ کو بچارے ناکر کے پاس قلی نہیں گئے لے کے جا سکے تو یہ ہو گئی قابلیت قابل ناکر کی ناتوانی اور بے طاقتی ہو گئی قابلیت قابل اور دکان والے کی ہو گئی فائلیت فائل فائلیت فائل مکمل ہے لیکن قابلیت قابل نہیں ہے ما قصر نان ہو یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا ما قصر نان ہو جو نسخہ ہے ہمارے پاس وہ ہے ما قصر نان ہو یعنی پروردگار ہم میں صلاحیت نہیں ہے اس بات کی کہ ہم اس حق تک پہنچ سکے کہ ما حق ہو جو تو چاہتا ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ محبت اہل بید کی کا جو سفر ہے جو حق کا جو سفر ہے وہ اتنا طویل ہے کہ انسان اپنی اقل اپنے شعور کے بلبوتے بر اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا ہمیشہ اس کو شعور کی ضرورت ہوگی اقل کی ادراک کی حکمت کی فہم کی علم کی جب تک علم اقل فہم ادراک حکمت نہیں ہوگا میں اس حق کو جناب امیر کے اہل بیعت کے قرآن کے رسول اللہ خدا کیا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا کیا صرف علم حکمت اقل کی ضرورت ہے کافی ہے نہیں توفیق الہی بھی ہونی چاہیے لہذا پروردگار ہم قاسر ہیں ماں قاسرنا ہم قاسر ہیں ہم میں طاقت نہیں ہے تو ہمیں وہاں تک پہنچا یعنی کیا مطلب یعنی تو فائلیت فائل تیرے اندر ہے لیکن اپنی فائلیت فائلیت کے ساتھ تو اپنی عطا اور کرم کے ذریعے ہم کو قابلیت قابل بھی عطا فرما یعنی پیسے بھی تو دے خود ہی کا اتنظام بھی تو کر یہ ہو گیا ماں قاسرنا نو فبلغنا ہو ہم کو تو وہاں تک پہنچا ہم نہیں پہنچ سکتے یہ ہے لہذا اور کیا مطلب اس بات کا زیارت جامعہ کبیرہ آپ نے چھ ساتھ سفوں کی زیارت پڑھ لی پوری اب کیا ہے اب آپ پڑھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو اہل بیعت کے حق کو پہچاننے والوں میں سے قرار دے آپ وہاں پہ یہ پڑھتے ہیں اگر آپ حق کے عارف نہیں ہوتے اگر آپ حق کے اہل بیعت کے شناسہ نہیں ہوتے تو دروازے پر امیلومی کھڑو کر کر کیا رہے ہیں آپ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھ رہے ہیں آپ حرم سید شہدہ میں بق کازمین میں سامرہ میں نجف میں مشہد میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں آپ حق کو آشنا ہے تب ہی تو آپ نے اہل بیعت کی معارفت کا راستہ جو ہے ختم نہ ہونے والا راستہ ہے انتھک کوشش کرنی ہے وہ میں کر نہیں سکتا میں کہاں تک جمع آخر نماز روزہ سب سیکھ لیا سب کچھ کر لیا لیکن کہاں تک فبلغنا ہوں تو پہنچائے گا ہم کو لہذا آپ زیارت جامعہ کبیرہ بھی کہتے ہیں پوری زیارت پڑھنے کے بعد آخر میں کیا کہتے ہیں جا کر جو لوگ سننے ہیں وہ زیارت جامعہ کبیرہ بلکل آخری ساتھ اٹھ لائن ہیں ان لوگوں کے گروہ میں سے ہم کو قرار دے پروردگار کہ جن پر رحمت پہنچی ہے اہل بیعت کی شفاعت کے صدقے میں میری نماز روزے کے ذریعے نہیں پہنچی مجھ تک رحمت ہم ماتم کیے ہم نے یہ زنجیر قامہ لگائی کوئی کام آپ کا اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کام کے بلبوتے پر اہل بیعت کی شفاعت مل سکے رحمت اہل بیعت ساتھ ساتھ ہے آپ نے قمہ مار کے خون قمہ ماری زنجیر میں لگائی ماتم کیا بس ہم نے ماتم کیا اگر توفیق نہیں ہوتی کہاں سے کر سکتے تھے تو شفاعت کو آپ یہ میں سمجھئے کہ شفاعت آپ نے نماز پڑھ لی دو چھٹاک شفاعت آپ لے کے آگئے اس پر چھڑی جھٹ سے آپ نے اور وہ نماز آپ کیوں پر گئی یہ آپ کے ہر عمل کے ساتھ ساتھ ہے اس کے بغیر آپ کا کوئی عمل بھی کوئی عمل بھی حج روزہ نماز زکاة خمز جہاں طولہ طبرہ کوئی عمل بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک پہنچنا چاہیے تو اب یہ شفاعت کہاں پر ہے آپ جب نماز پڑھتے ہیں اللہ ہو اکبر آپ کے دل میں جناب احمی پنجتن بارہ امام چاردہ معصوم کی محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے یہ جو نماز کے اندر ساتھ ساتھ محبت ہے آپ کے دل میں یہ نماز کو پہنچا رہی ہے یہ جو آپ ماتم کر رہے ہیں سینہ زنی 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 قامہ زنی کر رہے ہیں یہ محبت اہلے ویس ساتھ ساتھ ہے اس کے چاہے آپ کی توجہ ہو مولانا ہم تو جب سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں تو ہم یہ نیت نہیں کرتے کہ امام حسین کی محبت میں ہاتھ مارتا ہم قربتانی اللہ پھر اگر نہیں کرتے ہم ہر محبت پہ کہا ہم نیت کرتے ہیں وہ جو محبت آپ کے دل میں ہے جب بھی ماتم کے دوران آپ کے ہوئے ہاتھ پکڑ کے جھنجوڑے کہے کیوں کر رہے ہیں آپ کہیں حسین مولا کی محبت میں کر رہے ہیں تو یہ جو محبت ساتھ ساتھ ہے یہ قابلیت قابل عطا کر رہی ہے آپ کو نماز کو آپ کی عبادتوں کو صدایت دی رہی ہے کہ وہ آسمان تک جا سکیں لہٰذا ما قصرنان ہو فبلغنہ ہو کو جوڑیے جا کر زیادہ جامعہ قبیرہ کہ اس جملے سے کہ جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے من المرحومد بشفاعتیں رحمت پہنچے ان لوگوں میں سے قرار دے جن تک رحمت پہنچی ہے کیسے رحمت پہنچی ہے اہل بیت کی شفاعت کے سائے میں تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے یہ بات نہیں ہو رہی قبر میں قیامت میں جائیں گے تو گناہ آپ کے معاف ہوں گے یہاں معین نہیں کیا گیا تو آپ قبر کو کیسے معین کر رہے ہیں جب یہاں معین نہیں کیا زیادہ جامعہ قبیرہ نے تو آپ کیسے بیدان قیامت کو معین کر رہے ہیں جہاں پر بھی ہمیں ضرورت ہو کہ ہمارا کوئی عمل عالم غیب تک جائے وہاں پر ہمیں شفاعت اہل بیت کی ضرورت ہے اور شفاعت اہل بیت ہوگی تو مرہومین میں سوں گے رحمت آئے گی ہم تک لہٰذا آپ اپنے عمل کے بلبوتے پر صرف نہیں چل سکتے اور یہی وجہ ہے یہی وہ چیز ہے جو قرآن نے کہا اب ان سب چیزوں کو دیکھ کر جو میں نے دو تین ایک تو یہ جملہ زیادہ جامعہ کا جملہ اس کو سمجھ کے آپ پھر محبت اہل بیت کو سمجھئے کہ کہاں تک ہمیں ضرورت محبت اہل بیت کی لہذا ماں قصر نا جہاں پہ ہم قاسر ہو چکے ہیں نہیں پہنچ رہے وہاں تک ہمیں قابلیت فائلیت فائل نہیں ہے اچھا یہ بھی میں بات بتا دوں آپ کو ایک جگہ پہ قابلیت قابل ہوتی ہے ایک جیز سے قابلیت قابل ہے دوسری جیز سے فائلیت فائل ہے آپ مجھے سکھانا چاہے ہیں قرآن کی تفسیر آپ بہترین مفسر ہیں میں نہیں سیکھ پا رہا یہ قابلیت قابل نہیں ہے آپ نے کہاں دیکھو تم یہ پڑھو یہ چیزیں سیکھو عربی سیکھو گرامر سیکھو فلا چیز سیکھو تو آپ مجھے دھیری دھیری کیا دینے ہیں قابلیت قابل دینے کے آپ کی بات کو میں اٹھا سکوں تو آپ ابھی فائلیت فائل کا آغاز نہیں ہوں بلکہ آپ استعداد مجھے مہیا کر رہے ہیں آپ فائل میں قابل آپ کا عمل ٹرانسمیشن ہو رہا ہے میں ریسیف کر رہا ہوں میں تفسیر سیکھ لی اب اسی لحاظ سے میں اس تفسیر کے بلبوتے پر جو کام کروں گا یہی چیز پھر فائلیت فائل میں تبدیل ہوگی عام کا پیڑ جو نکل رہا ہے اچھی کھا دھوا پانی مٹی روشنی سورج فوٹسنتزز کیا 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 وہ سب چیزیں یہ قابلیت قابل ہے مالنہ گھٹلی لگائی تھی نہیں نکل سکی گھٹلی میں نقصہ یعنی قابلیت قابل تھی لیکن ایک لحاظ سے فائلیت فائلیت میں اور آسان کر دوں جب آپ کسی چیز کو ریسیف کر رہے ہیں اس کو کما حق ہو اس کے رائٹ کے ساتھ اس کے بیسٹ پوسیبل وے میں تو یہ آپ کی قابلیت قابل تمام ہو رہی ہے جب آپ اس کو لے کہ کہیں ہوں ٹرانسمنٹ کر رہے ہیں تو یہ فائلیت فائل ہے اب یہ جو عام نکلا اس میں سے اب یہ جب عام کھائیں گے یا آپ اس درخ کے سائے میں بیٹھیں گے تو یہ فائلیت فائل ہے اسی درخ کی کل تک قابلیت کے مالحے لے پہتا اب یہ فائلیت کے مالحے لے پہتا ہے جب تک آپ کو درز دینا نہیں آتا تھا آپ اپنے استادوں سے سیکھ رہے تھے قابل تھے ایک دفعہ درس لینا آ گیا اب آپ درس دے رہے ہیں تو وہ درس تبدیل ہو گیا فائلیت فائل میں تو فرق کس کا ہوا ڈائمینشن کا ہوا جہد کا ہوا پہلو کا ہوا ایسپیکٹ کا ہوا ٹھیک ہے نا یہ بات واضح ہو گئی میرے خواہد سے لہذا بل لگ نہ ہو تو ہمیں وہاں تک پہنچا ہم ہماری ذات میں قابلیت قابل نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ قابلیت قابل فائلیت فائل دونوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کوئی کہی یعنی جب میں اس جگہ تک پہنچ جاؤں لے دوں تو اب مجھے اس ولاہت کے حق کے اصول دین فوردین جو جو تقاضے ہیں اس کو دوسروں کے ساتھ کیا کرنا ہے اپنی ذات کے اوپر کیا کرنا ہے تو جو میرا علم ہے میں اس کو اپنی ذات پر جاری کرنا ہوں جب میں اپنے علم کی بات دیکھتا ہوں جو مجھے اپنی ذات پر جاری کرنا ہے تو فائلیت فائل ہے اور پھر اپنی روح کو دیکھتا ہوں جس حوالے سے یہ ایکسپٹ کر رہی ہے ریسیو کر رہی ہے تو یہ قابلیت قابل ہے لہٰذا ایک انسان اپنی ذات نہیں فائل بھی ہو سکتا ہے قابل بھی ہو سکتا ہے ما قصرنان ہو فابل لگنا ہو جس چیزے ہم چھوٹ پیچھے رہ گئے ہیں کوتا ہو گئی ہے چھوٹی ہو گئی شارٹ ہو گئی ہے اس تک ہم کو پہنچا قاسر سے نکلا ہے یہ لفظ اب یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا اب یہ قصرنہ کیوں پڑھ رہے ہیں یہ تو مفاتی چھاپنے والے نے کہا ہے نا قصرنہ اس کو اب قصرنہ پڑھ لی ہے تقصیر کے باپ سے ہو جائے تو میرے خیال سے یہ مشکل ہے قصرنہ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری غلطی تھی جب غلطی کی بات ہو رہی ہے خامی ہماری تھی گناہ ہمارا تھا تو بلگنا نہیں ہو سکتا یہاں پر یہاں پر مخورت معافی اور درگزر اس کی بات ہوں نہیں چاہیے تھے بہرحال یہ ہے کیونکہ جن بچوں ہمارے بچے بچیاں ہیں ہمارے ان کو ذوق شوق عربی کا ان کے لیے بھی تھوڑا سا مانے یہ بات کی تو یہ ایک میرے ذہن میں بات ہے یہ ہو سکتا ہے آپ کو پسندنا ہے غلط ہو تو آپ اس پر اشکال کر سکتے ہیں اگلا جمعہ اللہم اللہم ملمم بھی شعثنا پروردگار لم علمم سیغ عمر ہے لما یلمو سے کیا مطلب جمع کرو اکھٹا کرو کس کو پروردگار ہماری جو پراغندگی ہے ہم جو بکھرے میں ہیں سکیٹرڈ ہیں جو ڈسپرس ہو چکے ہیں جو ٹولیوں میں بڑھ چکے ہیں کسی طرح سے وہ شعثنا شعث کہتے ہیں بکھراؤ کو یہ شعث کس کو کہا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کوئی آدھا انسان کنگا کیا وہ اس نے قرینے سے بڑی مانگ وغیرہ نکال کر آئے تو آپ کیا کہتے ہیں سمار کر آئے ہیں بال آپ تو سمار نے وہ کہتے ہیں لما یلمو ایک شخص آیا بال بکھرے میں اس کے سرکار آپ نے کنگا نہیں کیا کنگی نہیں کی بال آپ کے بکھرے میں بکھراو کو کہتے ہیں شعث تو پروردگار ہمارے بکھراو کو سمار دے کس کے ذریعے ہے حضرت حجت کے ذریعے اچھا کس بکھراو کو عقیدے کے عمل کے کوئی بھی جو بکھراو ہے ہمارے اندر آپ عقیدوں کو دیکھیں عقیدے کو دیکھیں آپ بچے بچوں سے کہہ رہا ہوں میں اپنا یوٹیوب پہ دیکھیں کیا کیا عقیدے ہیں عجیب و غریب عقیدے ہیں تو یہ ایک بہت واضح عقیدہ آپ امام حسین سے برہ رہاست نہیں مان سکتے ہیں یا علی مدد کیا نا صحیح ہے کہ غلط ہے تابوت تو کتنا ٹکرا ہو چکا ہے جو سو سال پہلے تک نہیں تھا علم کو فضولیات سمجھ رہے ہیں یہ سب کیا ہے یہ وہ تبرکات ہیں علم زلجنہ تابوت جس کے ذریعے ہماری عزداری مقدس چیزیں ہیں مراجعہ کا فتفہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی بکھراو ہے ہمارے اندر اور آپ اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد کیوں کہہ رہے ہیں مولا سے مدد مانگ رہے ہیں تو یہ منطق و فلسفہ کے خلاف ہے کیا کیا باتیں عجیب و غریب یہ کتنا عجیب بکھراو ہے آپ جا کر دیکھیں مراجعہ کو دیکھ چکے ہیں ہم اور اٹھتے بیٹھتے ہو یا علی کہتے ہیں یا علی خداحافظی کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں یا علی اب آپ کہتے ہیں مراجعہ بھی نسیلی ہے خیر تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے تو ہمارے بکھراو کو سمار دیں اس لفظ کا مانے کیوں علمم اللہم ملمم بہی شعطنہ ہمارے بکھراو کو سمار دیں جس طرح ظلفیں بکھر جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد آپ اس کو سمارتے ہیں بکھراو کو سمار دیں کس بکھراو کو سمار دیں عقیدہ عمل قول فعل نیت کردار روح باطن ظاہر افکار ہر قسم کیونکہ دعا نے مہین نہیں کیا لہٰذا قائد قانون کے مطابق اصول کے اور عدبیات کے علم اصول کے کہ ہر بکھراو کی بات ہو رہی ہے تو لہٰذا آپ سے میں کہہ رہا ہوں جو یہ درست سن رہا ہے آپ کے عقیدے بہت اچھے ہیں اور عقیدوں کو سیکھئے اپنے اور اس کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیے اچھا یہ عقیدہ جو ہے اس میں میں ایک بات کہہ دوں کیونکہ ہمارے یونیورسٹیڈی کے بچے بچیاں بھی ہے کالیج کے ایک بڑا ایک عجیب سا جملہ آیا ہے حقیقی شواہد حقیقی بنیاد پر شواہد ہوں فیکچول ایویڈنسز صحیح ترجمہ کیا ہے میں الحمدلہ تو فیکچول ایویڈنسز یہ آپ کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں مطلب یہ جو آپ کا عقیدہ ہے فیکچول ایویڈنسز لائیے پہلے تو آپ بتائیے کہ فیکچول ایویڈنسز آپ کہتے کس کو ہیں آپ جھم پر اعتراض کر رہے ہیں پھر اس سے پہلے ہم کو یہ بتائیے کہ فیکٹ ہوتا کیا ہے کس کو کہتے ہیں اور ہر فیل میں اس فیل کے فیکچول ایشوز ہوتے کیا ہیں صاحب مجھے بلڈ پریشور ہو رہا ہے اس وقت کیسے پتا بغایا وہ پارا اوپر گیا مر کر نہیں اوپر نیچے چلا گیا یہ فیکٹ ہے اس کا اچھا اب ایک بچہ سالک پہ آگیا بھاگتا ہوا گاڑی مارنا ایک عورت گئی ہائے میرا بچہ کہتی بچہ کے لیے یہ اس کی ماں ہے یہ پھپی ہے خالہ ہے لگ رائیسا فیکچول ایویڈنسز لائیے آپ نے کہا سرکار دیکھئے فلن جگہ پہ جنگ ہو چکی ہے آپ کا مجھ وہاں پر ہے تو اس سے یہ ہوگا وہاں پر یہ ہے تو وہاں پہ مثال کے طور پہ ماچس نہیں بن رہی وہاں پہ تیل مہنگا ہو گیا کورن آئل تو اب آپ کارخانوں کو تیار کیجئے اپنے آپ کے کارخانوں کا تیل خوب بکے گا فیکچول ایویڈنسز لائیے سرکار پانچ ہزار کلومیٹر دور جنگ ہو دی ہم پہ کیا اثر پڑے گا تو ہر فیلڈ کے فیکچول ایویڈنسز الگ ہوتے ہیں بچے کو آپ کہتے ہیں بچہ چار پانچ سال کا ماہرین نفسیات ایڈوکیشنی سائیکالوجی سائیکیارٹریس اس بچے کی بہیویئر میں کچھ وہ خرابی دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں شیشے کے کمرے میں اسے بند کرتے تھے کھلونے دے کر اب وہ ایک لمبی چھوڑی داستان ہے ذرا سے اب وہ کسی بھی بچے بند کرتے ہیں چیخ پکار کرنے لے گا وہ ایک خاص طریقے سے اس کو دے دیتے ہیں کھیل رہا ہوتا ہے ہوتا ہے وہ بچہ اور چھپ کر ماہرین نفسیات دیکھتا ہے کنویں دیتا ہے کچھ کو کلر دیتا ہے پتہ نہیں کیا کہ دیتا ہے وہ سب چیزیں تو پھر کہتا ہے یہ بچہ یہ ہے یا یہ نہیں ہے فیکچول ایوڈینس لائی ہے بلڈ پیشو کا آپ نے وہ دبایا اب وہ ہو گیا دیکھ لیا بلڈ شگر آپ نے چیک کی یہ اتنے پرسنٹ ہے آپ نے کیا دیا وہ دس چیزیں ہوتی ہیں دس چیزوں کا آپ دس چیزوں کے ذریعے سمجھتے ہیں تو ہر چیز کے فیکچول ایوڈینسز الگ الگ ہوتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں تابودیات کی ہم بات کر رہے ہیں ان چیزوں کی جو اہلِ بیعت کی روایت میں آئی ہیں جو اہلِ بیعت کو مانتا ہے ان کی روایتوں میں سر آنکھوں پر رکھتا ہے وہ ان حدیث کو ان کے معنی کو مفہوم کو مانے گا اب آپ اس میں جو اشکال کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں پوری علمی دیادنداری کے ساتھ ایک اکیڈیمک ورث اس کی جو ہے اگر میں کہوں وہ یہ آپ کہیں کہ بھائی ہم آپ کے اجیبیت کو نہیں مانتے شوق سے کہیے آپ آپ کہیے چھٹے ہو پانچے ہم نے فرمایا جناب امیر نے فرمایا جناب اس ہم ان کو نہیں مانتے یہ چودہ سال پورا نہیں شخصیات تھی ہم چاہتے ہیں کیمسٹری یا بیالوجی یا بوٹنی یا فزکس کی لیب میں جا کر ٹیسٹ کریں میں کہوں کہ صحیح بات ہے اگر آپ ان چیزوں ان کے ذریعے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ فیکٹس نہیں ہیں وہ والے کے جو ان لیبز میں پروف ہو سکیں لہٰذا یہ پروف یہ کہاں پر ہیں یہ فیکچول ایویڈنس وہ ہیں کہ فلاں ہستی نے یہ بات کہی یہ ہماری بحث یہاں پر ہے کہ جناب امیر نے جناب امیر کے بچوں نے جناب سیدہ نے یہ گفتگو فرمائی ہے کہ نہیں جیسے ہی ثابت ہوگا ہم اس کو مانگنے لگیں گے اب آپ یہ اعتراض ہم پر کرتے ہیں چودہ سال پرانی ہستیاں یہ سب باتیں وہ ایک الگ چیز ہیں لیکن ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے آپ کے لیے کیمسٹری اور بیالوجی اور بوٹنی کی اور فزیس کی لیب میں لیکن پھر ہم ایک پرائر مرحلے پر جائیں گے ایک اور پیچھے مرحلے پر جائیں گے پرائر ٹو دس اسٹیج ایک اور اسٹیج ہوگا ہمارے پاس تو یہ ایک بات ہے لیکن کبھی کبھی آپ کا اعتراض ہوتا ہے کہ تابود نکالنا ہے وہ نکال دی آپ نے لکڑی کے باکس بعض لوگ یہ توہین کرتے ہیں خب ان کو میں اپنے بچے بچوں سے کہہ رہا ہوں کرنے دو ان کو توہین آپ جھڑائی لڑائی جھڑا مت کریں یہ علم سے کیا ہو جائے گا اور آپ میں علم نکال دیا زلجنہ تو اس سے کیا ہوگا تو پہلے تو آپ مجھے بتائیے کہ کسی سے کیا ہوگا ہونا کیا ہے تو ہم اس کو ثابت کر دیں گے کہ ہمارا بچہ بچپن سے دیکھ رہا ہے تابود جا رہا ہے علم جا رہا ہے زلجنہ جا رہا ہے علم پہ مشیرہ ٹنگا ہوا ہے سوالات کی ریئٹ کرتے ہیں دنیا مر رہی ہے دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز وہ بیچارے للک رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم اپنے سٹوڈنٹس کے ذہن میں کیا ہے ایک لفظ بڑا اچھا ہے پرودنٹ کوئسٹن صحیح ہے یہ بڑا اکیڈمیک لفظ ہے تو اب میں مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن بچے کے نمائے اس کے ساتھ بڑا مربوطہ سوال تو مربوطہ سوال بلکہ کوئی مشکل لفظ نہیں ہے یہ آسان لفظ ہے ہم اپنے بچمند میں سمجھتے تھے بہت اچھے طریقے سے لیکن اب وہ کہتے ہیں اور ہم کو بھی ذرا ڈکسنری کھول کے ہمیں بھی انگریزی اچھی ہوتی جاری ان بچوں کی وجہ سے خیر تو وہ سوال کریٹ کرنے کے لیے پریشانے بچارے سوال کرو بھائی سوال کریٹ کرو آپ مفت میں سوال کریٹ کروانے ہیں یہ مشکیزہ کیوں ٹنگا ہوا ہے یہ زلجنہ یہ گھوڑا کیوں جا رہا ہے جلوس میں اس پہ تیر کیوں چپکائیں ہیں آپ نے اس پہ لال رنگ چوں ہیں سوال آ رہا ہے اور وہ سوال ایسا نہیں ہے کہ آپ نے وہ سوال کہ یہ فٹبال کہاں سے بن کے آئیے ورلڈ کپ کی یہ وہ سوال نہیں ہے یہ وہ سوال ہے اس کے جواب دیجئے تو بچے کی کائنات تہوبالہ ہو جاتی ہے سمجھے آپ سرکار یہ کڑا یہ پہنے فضول ہے یہ سب باتیں تو سلام کرتا ہوں میں دونوں ہاتھوں سے اور خدا ان کے ماباب کی مغفرت فرمائے اور لکھنوں کے حوضے کے انہوں علماء کی جنہوں نے ازاداری کو اس طرح سے بچا کر رکھا سلام ہیں کیا طیب و طاہر دودھ پلایا تھا ان کی ماں انہوں نے مرکیا حلال کا لقمہ کھلایا تھا جس چو علماء تھے اور جنہوں نے کس طرح سے اور تولے کو بچایا تبری کو بچایا کس طرح سے انہوں نے بچایا اور دیکھئے کب تک چلتا ہے اس سلسلہ اور کس طرح سے جس ملک کے اندر ایک دو پانچ دس نہیں سینکڑوں مذہب ہیں جس میں ایک محلے میں رہنے والا ایک خاص مذہب کا کہتا ہے کہ آپ کس جگہ پر کس معبد میں عبادت کرنے والی کی جگہ پر جاتے ہیں کہتا ہے ہم اس دیوتا کا مندر ہے اچھا ہم مانی آتے ہیں ہم یہاں جاتے ہیں جس طرح تکسر و کسرت تھا ڈائیورسی فائیڈ معاشرہ تھا عبادت کے لحاظ سے ہر جگہ اپنی عبادت کر رہا ہے کوئی ایک آدمی وہاں پر آپ تمام چیزوں کو ہٹا کر آپ نے حضرت عبو الفضل عباس کے علم کو بلند کیا اور آپ نے کہا کہ حضرت عباس کے علم پر آئیے امام حسین کی نظر کیجئے جنب سیدہ اور آپ کی مراد پوری ہوگا اور آئیمہ نے آبور بھی رکھی پھر ہمارے ان علماء کی تو یہ بہت میں سلام کرتا ہم واقعاً دونوں ہاتھوں سے سلام ہے لکھنو کے علماء کو اور اب نقص تھا خامی تھی نہیں تھی تو نقص اور خامی تو رہی جب تک وہ غیر معصوم ہیں لیکن واقعاً میں تو سوچ میں پڑھ جاتا ہوں کہ کس طرح سے اور ایک ایک کرینا بہرحال خامیہ بھی ہیں ہم میں خامیہ ہیں ان خامیوں کو دور کرنا پڑے گا لیکن واقعاً اور کلام آپ دیکھئے آپ کو لگے گا کلام یہ کہ اب یہ زیادہ میں خیر میں کہوں تعریف لکھنا ہوگی کروں تو برا نہیں ہوگا کیونکہ میں میرا تعلق نہیں ہے میں پاکستانی ہوں لیکن کلام دیکھئے آپ لکھنو کے جو شہرہ تھے مرسیہ کے کلام دیکھئے آپ نوحے دیکھئے آپ نوحہ خانی دیکھئے آپ ابھی تک اگر جو برے سغیر میں آفت اور وابال آ رہا ہے نوحہ خانی پر اس سے میرے خیال سے ابھی تک یو بی کے کلام آتا ہے میرے پاس ہمیں یو بی کا ہی کہوں گا پورے ہندوستان میں الحمدللہ شاعر ہیں تو بچہ ہوا ہے اب تک وہ کلام کے اندر جو عجیب و غریب چیزیں آ چکی ہیں ایک شستہ رفتہ کلام ہوتا ہے اس کے اندر ایک شان ہوتی ہے ایک وقار ہوتا ہے اب کا نہیں پتا مجھے جب تک میں تھا مرتبت چیزیں آتی ہیں تو بہرحال علبوں بہی شہاسنہ کہ ہمارے بکھراو کو اکھٹا کر دے اور بکھراو کو سمار دے امام کے ذریعے لہذا پریشان مت ہوئی آپ یہاں سے بات چلی تھی یہ عقائد میں ٹکراؤ رہے گا آپ صحیح علماء کے ذریعے صحیح چیزوں کو دیکھ کر اپنے عقید کو سیکھئے اور یہ کب ٹکراؤ ختم ہوگا جب حضرت حجہ ظہور کریں گے حتی روایت میں یہ ہے کہ یہاں تک تم میں سے بعض شیعہ مومنین ایک دوسرے پر لانت کریں گے تم دوسروں کے شیعوں کے جا کر موپر شیعہ ٹھوکیں گے لعاب دہن پھیکیں گے یہ ہے لیکن حضرت حجت آ کر سب کو جوڑیں گے وَشْعَبْهِ صَدْعَنَا وَشْعَبْهِ صَدْعَنَا یعنی اصلاح فرما پروردگار تو ہمارے شکہ شکہ ہونے کی شک ہونے کی جو ہم شک ہو چکے ہیں دیکھیں ایک ہے بکھراؤ ایک ہے شک بال بکھرتے ہیں لشکر بکھرتا ہے دیوار شک ہوتی ہے تو اب شک ہونا دیوار کا کس طرح سے ایک تو یہ نہیں کہ ریت کے ذرے بکھر گئے دیوار کے شک ہو گئی دیوار دیوار کس لئے بنتی ہے دشمن کو روکنے کے لیے دیوار کس لئے بنتی ہے اپنی پردہ داری کے لیے گھر کی بہجابی نہ ہو بہرمتی نہ ہو دیوار کس لئے بنتی ہے سہلاب کو آندھی کو توفان کو روکنے کے لیے دیوار شک ہو چکی ہے کمزور ہو چکی ہے دیوار میں نیا رہا کس کی طرف جائیں تو دونوں دیکھیں آپ کس طرح سے عجب دونوں جملے ورتق بہی فتق آنا رد کہتے ہیں آسمان میں شگاہ پڑھ جائے بادل میں شگاہ پڑھ جائے رد ہو گیا وہ شگاہ جو جائے فتق ہو گیا ٹھیک ہے ردق فتق یعنی جو چیز چیتھڑ اڑ چکے ہیں جس چیز کے آپ دیکھیں جس طرح سے رسول خدا پر دروب بھیجا گیا ہر خوبی رسول خدا تک پروردکار بھیج اسی طرح سے اس دعا میں ہماری جب بات آنی بکھراو سمرنے کے مقابلے میں چیتھڑے اڑنے کے مقابلے میں فتق دیوار کے شخ ہو جانے کے مقابلے میں شعب یعنی ہر مرائی جو ہے وہ ہم میں آ چکی ہے ہم کیوں آ چکی ہے کیونکہ ہمارا امام غائب ہے اچھا امام جب غائب ہے تو سنجیدگی کے ساتھ ہم امام کی مرضی کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کر رہے ہر گلی میں جائیے آپ کو مومدین کے محلوں میں ایک صاحب ہوں گے جو نسخہ بتا رہے ہوں گے کہ امام تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے وہ سارے نسخے سہیں ہیں ایک نسخے کو لے کر آپ نہیں چل سکتے مومدین کی نسبت مومدین کی ذمہ داری کیا کل میں نے کہا آپ کو دیکھی نہیں رہا کہ آپ کا رشتدار غریب ہے آپ کو دیکھی نہیں رہا کہ اس کے پاس کراہ کے پیسے نہیں آپ کو دیکھ نہیں رہا کہ عجیب ہے آپ کروڑ پتی ہیں عرب پتی ہیں آپ کی بہن جو اس کے بچے گلی میں مارے مارے پھر رہے ہیں آپ ان سے پوچھ نہیں رہے کہ کاروار کرو گے پڑھو گے لکھو گے کیا سگی بہن سگا بھائی عجیب ہیں مجھے بتایا کسی نے آج ہی کہ ایک گلی کا فاصلہ نہیں ہے سگے بھانجے بھانجیاں ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے سگے سگے چچا نہیں جا رہا ان کے پاس پوچھنے میں نے کہا چچا ہو سکتا غریب ہے کہا مولانا کروڑ پتی ہے اب اس کے بعد عذاب خدا کی توقع رکھیں عذاب یہ نہیں آئے گا کہ پتھر آئے آپ کے اوپر عذاب یہ آئے گا کہ آپ کے بچے انتہائی ناکارہ نکلیں گے مال کی برکت چلی آئی گی آپ سے حج و زیارات چھن جائیں گی یہ ہوگا یہ ہوگا اور ہوگا اور ہم نے دیکھا ہے اب نے دیکھا ہے کہ جو غریب انسان ہے جو رشتتانوں کی مدد کر رہا ہے حتیہ جو ہندوستان پاکستان کا خیال نہیں ہے خون کی حرمت کے کو دیکھتے ہوئے وہاں سے وہاں مدد کر رہے ہیں وہاں سے وہاں لوگ کر رہے ہیں ہم نے دیکھا ان کے بچے خود بخود یتیم ہو گیا کم سینی میں کوئی سمالنے والا نہیں ہے نماز روزہ پاکیزہ کیسے نکلے نہیں سمجھ میں آتا میرے تو یہ ایک بہت عجیم مسئلہ ہے اور دردناک داستانیں بڑی تو ردق شعب اور لم دونوں تینوں چیز آنے ہیں اس پر گفتگ ہو گئی کفر بہی قلتنا ہم کم ہیں پروردگار امام کے ذریعے ہماری قلت کو کسرت میں تبدیل فرماؤں یعنی کیا مطلب اگر آپ کی دس کروڑ نمازیں بھی آپ کے تقویے کے بلبوتے پر آسمان میں نہیں جا سکتی حضرت حجت کی محبت کے اور دعاوں کے صدقے میں جائیں گی تو اسی طرح سے آپ کی کسرت امام کی رحمت اور امام کی توجہ کے ذریعے آپ کی قلت کسرت میں بدلے گی تو یہ دیکھئے آپ کے امام کے ساتھ جڑنے کے ہم کو مختلف وسیل اور ذرائع بتایا جا رہے ہیں کہ تمہاری غیبتِ قبرا کیا یہ آپ میں تمہاری طرف تمہاری توجہ امامِ زمانہ کی طرف ہو ایک جگہ ایک واقعہ ہوا گاؤں میں دہات میں ایک صاحب گئے قبلہ مولانا یہاں پالے میں دین آئیے جب وہ دہات میں پہنچا ہے یہ واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو جگہ گوگل لوکیشن پن پوائنٹ بتا سکتا ہوں لیکن صحیح نہیں ہوگا بتانا مولانا آئیں دور سے اور بیس پچیس سال تیس سال کم نجف میں لگا کر آپ کیا سوچیں گے سو ڈیڑھ سو لوگ تو آئیں گے درس لینے کے لیے دو بڑے تھے دو بچے تھے مولانا کیا کرنا چاہیے پاؤں پٹک کے آئیں بھنائے ویلہجے میں کہیں تمیز نہیں ہے آپ کو اتنا بڑا عالم آیا ہے جو واقعہ ہے وہ یہ کہ اس نے کہا ٹھیک ہے دو چار آدمی آئے ہیں ختم بات ہم اہلے ویلک ان کو بتائیں گے برکت حضرت حجت دیں گے برکت جنب صحیح تھا دیکھیں گے دو بچوں کو بٹھایا اور ان کو وضو غصل سکھایا سوالات تھے ود غدیر ازاداری امام حسین اور ان کے باپ پہ تھا ایک چچا تھا یہ دونوں چچے ساتھ بھائی تھے باپ اور ایک باپ تھا دونوں بھائی آئے ہر باپ کا ایک بیٹا تو دونوں چچے ساتھ بھائی اور یہ دو بھائی بیٹھیں اب چلے گئے مثلا مولانا آئے اتنی دور سے چار آدمی آئے ہم یہ مسجد امام بڑا بنائیں گے نماز جماعت ہوتی ہے وہاں پہ اب وہاں پہ مجلس ہوتی ہے تو آپ حضرت حجت کی ترکید کو نظر میں رکھ کر کام کیجئے برکت دینے والی ذات اس کی ہے چار آدمی تھے جنب امیر کے ساتھ مغداد سلمان ابو ذر امار ایسر پھر بعد کے طبقے طبقات میں آتے ہیں بلالہ بشی پھر اس کے بعد آتے ہیں جابر ابن عبداللہ انساری وہ الگ چیز ہے وہ بات کیا طبقات میں ہیں مولانا کے چاہنے والے ہیں لیکن طبقات مختلف تو بہرحال کفر بھی قلدہ تن ہماری کمی کو قصر میں تبدیل فرما امام حسین کے چاہنے والے کتنے تھے ایک سٹھ اجری آج شور کے دن دنیا میں بہتر مرد لگا لیجئے ایٹی نائن اوناسی ایک سو چار مختلف تعدادیں ہیں تعدادیں جو میں گن کے آیا ہوں وہاں پر جو نام ہے اسمائی گرامی شہدہ کے یا مختلف تعدادیں بہتر کر لیجئے سو کر لیجئے سو چانے والے تھے اور بقیہ جو بی بیاں تھی اب امام حسین کے کتنے چاہنے والے ہیں تو لہٰذا امام کی مرضی ہوگی تو آپ کی کسرت قلدت میں بدلے گی قلدت کسرت میں بدلے گی ہم جو حقیر ہو چکے ہیں ہم پر ہر آدمی غلبہ پا رہا ہے امام کے وجود کے ذریعے ہم کو عزت عطا فرما اعزاز یعنی ناقابل شکست بنا یعنی ہم کو عزیز بنا یعنی معاشرہ ہمارا مقام بلند ہو اغنے بہی عائلہ نا اغنے غنی غنی یعنی بینیاز یعنی تمنگر ہمیں ہم کسی کے محتاج نہ رہے ہم کسی کے ضرورت مند رہے ہم کسی کے ضرورت مند محتاج نہ رہے عائلہ نا عائل کے مطلب کیا ہے یعنی جو شخص آیال بار ہے آیال ہے جس کی کیا مطلب آیال ہے یعنی وہ شخص جو ہمارا فقیر ہے جو جو ہماری ہمارے ہماری کمنٹی کا فقیر ہے امام کے ذریعے اس کو غنی کر دے بینیاز کر دے وقض بھی ہم مغرم انا اب مغرم کے معنی پر یہ تفصیل کے ساتھ لغت میں بحث کیے گئے ہیں الغنم بالغرم ایک یہ ڈکشنری لکھنا والوں نے ایک جملہ کہا ہے ایک کہا ہے کہ جو مالی ذمہ داری لائیبلیٹی انسان پر آ جائے بغیر کسی وجہ یہ فضول میں آگئی یہ کہاں سے آگئی ذمہ داری پچھا ہزار روپے دینے پڑھنا ہے بھائی میں تو کوئی کوئی تک نہیں ہے نا بجلی گیس پانی کبھی نہیں ہے یہ ہم کہتے ہیں یہ بیٹھے بٹھا ہے عجیب مصیبت آگئی تو بیٹھے بٹھا ہے کچھ مصیبت نہیں آتی ہر مصیبت کی پیچھے ایک دلید ہوتی ہے باہر آئی تو وقضے وقضے قضاء سے نکلا ہے قضاء کا اصل معنی جو ہے قضاء گزر جانے کی ہے نماز کے سے مقضاء عدا کرنے میں بھی ہے اور قضاء نماز ہو گئی گزر گیا وقت آپ نے عدا نہیں کی نماز گزر گئی یا نہیں قضائی تو دیون میں نے اپنے قرض کو چکا دیا وقضے چکوا دے جو ہم پر ذمہ داری آئیے مالی وہ امام زمانہ کے ذریعے وہ قرض ہمارے چکا دیے جائیں عدا کر دیں جو محتاجی و فقر ہے امام کے وجود کے ذریعے اس کا جبران تلافی کمپنسیٹ فرماتو سدہ بہی خلتانا سدہ یعنی سدہ یا سدو مزدود ساد یعنی بن کر دینا مضبوط کر دینا خلتانا یعنی ہماری حاجتوں کو جو ہماری حاجتیں ہیں مختلف طریقے چارے ہیں ان کو سدباب فرما رسول خدا پر درود تمام کے تمام درود کی خوبیاں ہماری قوم کی تمام خامیاں ہماری تمام محتاجیاں سب کا ذکر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یا سر بہی عوث رہنا جو ہماری تنگیاں ہیں کٹھن چیزیں اس کو آسان کر دیں امام کے صدقے میں و بیض بہی وجوہنا ہمارے چہروں کو سفید کر دیں امام صدقے میں کیا مطلب چہروں کو سفید کر دیں جا کے پتائی کر لیجئے رب سفید ہو جائے گا اچھا شیعہ گورے بھی ہیں کالے بھی ہیں ساملے بھی ہیں افریقی بھی ہیں چینی بھی ہیں یلو اسکن بھی ہیں جو زرد پوسٹ ہوتے ہیں زرد فام سیاہ فام سفید فام تو کس کی چہرے سفید دیکھیں آپ نے دعا افتداء پڑھنے والے کی یعنی ملائکہ کے لیے خدا کی بارگاہ میں یعنی چہروں کی نورانیت جو آتی نا ملائکہ ہمارے چہروں کو دیکھ کر خوش ہوں ہمارے وجود میں نورانیت عطا فرما ایک تو یہ مطلب دوسرا مطلب مسئلہ بھی یہ ہے کہ سفید روح ہونا کا مطلب کیا ہے یعنی عزت باقی آئی ہمیں سفید روح کر دیا سرخ روح ہو گئے ہم وہاں پر کہا جاتا ہے اردو میں سرخ روح اور بعض اور زبانوں میں سفید روح مانا ایک ہی ہے یعنی کیا مطلب سرخ روح ہو گئے یعنی عزت بج گئی یعنی کیا مطلب اس کا اس محورے کا جی کی جو جڑ ہے جب میں نے کوئی غلط کام کیا ہے آپ کو نقصان پہنچا دیا آپ نے کہا تمت کرنا میں نے کر دیا اب میں آپ سے ملنے آؤں گا خبر دینے کے لیے سرکار وہ جو آپ نے گلاس دیا تھا نا مجھے جو آپ کے پردادہ کے زمانے کی یادگار تھی خدا واقعاً مثال دیتے ہوئی بھی ڈر لگتا میرے آج سے گر کے چکنا چور ہو گیا میں کیسے آؤں گا سر کا گلاس توڑ دیا آپ کا میں سر جھکا کر آؤں گا اور حمد نہیں ہوگی بات کرنے کی چہرہ پیلا پڑ جائے گا اور میں کہوں گا کہ وہ گلاس ٹوڑ گیا ایسے اول تو کہوں گا نہیں کہوں گا کہ وہ ایک بری خبار ہے آپ نے جو کہا تھا ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ کا جو گلاس ٹوڑ گیا تھا نا آپ کے دادا کی پردادہ کی نشانی وہ گلاس میں نے جوڑ دیا ایسا جوڑا کہ اس میں ٹوٹنے کا نشان بھی نہیں بنا اب میرا چہرہ پیلا نہیں پڑے گا میں چہرہ خوشی سے تم تمارا رہا ہوگا تو یہ اس معاشرے کی جس اس معاورے کی جڑ وہاں سے بیض بھی ہی وجوہ نا خدا کے سامنے اور ملائکہ کے سامنے ہم سرخوں رہے ہیں اور اس کا معانہ کیا ہے اس کا معانہ ہے کہ قیامت میں کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ چکے ہوں گے تو ہمارے چہرے وہاں پر سفید ہو جائیں کیوں کہ ہمیں شرمندی کی شرمندی کی نہ ہو جہاں ہمارا نامہ عمل کھنے ہمیں شرمندی کے ملائکہ سے فشتوں سے آئمہ کے سامنے نہ ہو اور دوسرے لوگوں کے سامنے نہ ہو تو ہمارے چہروں کو قیامت میں سفید کر دے شاید یہ اس بات کی جانے بشار ہو ہم سب کو قید سے چھڑا دے جو قید ہماری گردنوں پر آ چکی ہے اس قید سے ہم آزاد ہو جائیں کون سی قید سے مادی مانوی برے اخلاق کردار اپنی بری صفات میں پھسے ان قیدوں سے ہم کو چھڑا دے آزاد کر دے جس چیز کو ہم چاہ رہے نا جو مطالبہ ہے ہمارا ہمیں کامیاب کر دے اس چیز کو حاصل کریں انجح ناجح جب آپ لائسنس کے ٹیس دینے جاتے ہیں ایک ہوتا ہے راسب رافض مرفوض ایک ہوتا ہے ناجح کامیاب کر دے جو ہم طلب کر رہے ہیں ہمیں ہماری طلب تک پہنچا دے موائی جمع وعدوں کی جو وعدے ہم نے کی ہیں انجاز الوعد یعنی وعدے کو پورا کرنا انجاز الامر یعنی اس امر کو پائے تکمیل تک پہنچانا جو بھی وعدے ہیں خدا سے ہمارے جو بھی اہل بحث سے ہمارے وعدے ہیں ہم ان وعدوں کو پورا کر پائیں نبھا پائیں اردو کا بڑا اچھا لفظ آیا نبھا دینا ہماری دعاوں کو ہماری پکاروں پر پروردگاہ جواب دے کس کے ذریعے امام زمانہ کے ذریعے امام کے صدقے میں جو چیز بھی ہم تُس سے سوال کر رہے ہیں وہ ہمیں عطا فرما دیکھئے ایک تو مرحلہ وہ تب ما قصورنان ہو ہمیں پتہ ہی نہیں وہ ہے کیا ہمیں علم ہی نہیں ہے لیکن ہے ہمیں علم نہیں ہے پہنچا دے اب ہم ہمیں جس چیز کا علم ہے ہم سوال کر رہے ہیں وہ بھی دے یعنی انسانی ذات میں جتنے بھی نقائص نواقص خامیاں کمیاں ڈیفیشنسیز ہیں ان سب کو پورا کرنے کا دنیا اور آخرت کے سلسلے میں جتنی بھی ہماری آرزویں ہیں ہمیں وہاں تک پہنچا دے ایک چیز مانگ رہا ہے وہ چیز رکھی مجھے دے دے وہ چیز وہاں سے چل کے مجھ تک آتی ہے میں بھی کبھی کبھی جاتا ہوں وہ کبھی چیز آتی ہے بہرحال لیکن ہم کہتے ہیں مجھے دے دے ایک دفعہ کہ عامال عارضو یہ تھی کہ میں وہاں تک پہنچوں عارضو آپ دیکھ رہے ہیں بہت دور ہے اس میں ایک شیرینی ہے مٹھاس ہے بلندی عظمت ہے عارضو میری ہے بچے سے پوچھیں مجھے میری عارضو ساکر چلا نہیں آ جائے مجھے میری عارضو یہ ہے کہ فلان کپڑا پہن دوں میری عارضو یہ تھی کہ میں یہ میں مل چکا ہوں فلان جگہ پہ جا کر گلف کے ملک سے فلان عارضو تھی کہ میں وہ کپڑا خریدوں گا ہے بہرحال لوگوں کی عارضو ہیں ایک کی عارضو یہ ہے کہ وہ ہو جائے یہ ہو جائے ایک کی عارضو بچاری خاتون ہیں مرد ہیں مولا حسین کی ذریعی دیکھ لیں مرنے سے پہلے ایک دفعہ یہ عارضو ہے بلغنا بہی من الدنیا اور مولا کہہ کے جا چکے ہیں قدر الرجل بقدر حمت ہے جو چیز تم نے اپنی عارضو بنائی ہوئی ہے وہی تمہاری قیمت ہے تمہاری عارضو یہ ہے کہ مولا علی میرے مرنے کے وقت جب سکرات کا عالم ہو اور نزہ کا عالم ہو تو مولا علی کو میں دیکھوں مسکراتے ہوئے آئیں آپ کی قیمت علی بن بی طالب کی خوشی لگا چکے آپ وہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ عارضو یہ تھی کہ فنہ شعبے میں جا کر فنہ آٹلیٹ میں جا کر کھانا کھانے ایک دفعہ آپ کی عارض یہی ہے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں عارضو اپنی آپ انتما تمنا ہی تھا آپ وہ ہیں جس کی آپ تمنا کر رہے ہیں اب یہاں پر مولا میری آرزو یہ کہ ڈرائیونگ آئے لیکن یہ میری آخری آرزو نہیں ہو سکتے بالکل صحیح ہے اصل میں حقیقی آرزو وہ ہے جس کے لیے آپ ہر چیز کو قربان کر دیں آپ کی آرزو یہ ہے کہ اب دو کروڑ کی گاڑی بھگائیں زند زند کر کے آواز آئے اس میں سپورٹس کار کو ہاں آرزو تو ہے ٹھیک ہے لیکن آشور کے دن آپ آسداری چھوڑ دیجئے اور آجائیے شوروم پر مولانا یہ ایک ہی دن تو ہے ماتامی تو کرنا ہے ذرا سا چھوڑ دیجئے آپ چار آنسوں ٹپکانے مٹ ٹپکائیں گیارہ کو جا کے نہیں مولانا آشور کا یہ تو ہم نہیں کر سکتے اچھا پھر یہ کیجئے کہ آپ اپنے گھر میں لے آئیے کسی کو کہ جس کے آنے کے بعد آپ کی نسل سے امام حسین بھی رخصت ہو جائیں تو پھر آپ جی ایم بن جائیں گے اس کمپنی کے اب میں اس سے زیادہ کیا کہوں نہیں مولانا جی ایم بننے کا شوق تو یہ قیمت نہیں دے سکتے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی وقتی عارض ہیں چھوڑی چھوڑی عارض ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اصل عارض جو ہے وہ ہے آپ بڑے پھڑک رہے تھے کہ ہم جو ہیں وہ ملیشیا کے ٹور پر چلے جائیں ٹرکی چلے جائیں نیو یئر وہاں جا کے مانا ہے تو پانچ لکھ روپیہ ہے تو چلے آئیے نہیں مولانا تو ہمیں اپنے امی اببہ کو لے کر اور بی وچوں میں لے کر زیارت پہ جانا ہے تو وہ عارض تھی لیکن یہ عارض اس کے مقابلے میں آگئی غالب کر دی تو آپ پھر حسینی ہیں ورنہ تو کتنے لوگ ہیں خدا ہم ممبر کی وجہ سے ہم پاس بڑی چیزیں باتیں آتی ہیں کہ کون آدمی کہاں پر کتنا کس کا بیٹا خرچ کر رہا ہے کس جگہ پر خرچ کر رہا ہے ناؤزو باللہ خدا ہماری نسلوں میں اور ہم سے چاہنے والوں کے جن کو ہم چاہتے ہیں ان کی نسلوں میں وہ خرچ کرنا نہ ہے خرچ کر رہا ہے پیسہ موت سب کو آنی ہے آپ نیوئر کی پارٹی میں آپ شیعہ تھے نیوئر کی پارٹی میں آپ کے گھر والوں کو موت آئی بھگدر مچی خوشابہ حال سعادت تھی ایک انسان گیا اس کو کربلہ کے رستے میں موت آئی موت دونوں کو آئی آرزو آپ کی کہاں تھی تو یہ سب ہے بھارا آتا نہیں تو آپ کی قیمت وہ ہے جو آپ تمنا رکھے میں بیٹا پیدا ہوگا ابو الفضل ابباس کا نام دیں گے انشاءاللہ امام حسین کا سچا ذاکر بنائیں گے آپ کی قیمت یہ لگا چکے آپ کہ نوحہ خان مولا ابباس کا بیٹا پیدا ہوگا اس کو اب میں نام نہیں لیں چاہ رہا تو وہاں وہاں لگائیں گے تو آپ کی قیمت وہی ہے آپ قیمت خود لگائیے اپنی جو لگانی ہے بہرحال چالیس منٹ ہو چکے ہیں نا ہم کو جی نہیں کتنا ہو چکا ہے پچاس سنتالیس فورٹی فورٹی تری تو ہمارے وعدوں کو پورا کا وستہ جبی دعوتنا آتے نبی سولانا ہو گیا دنیا اور آخر میں جو ہماری عرض ہوئے وہاں تک ہم کو پہنچا دے وعاتنا بھی فوق رغبتنا ہماری رغبت جو ہے جن جن چیزوں کی جانب ہماری رغبت ہے اس سے کہیں زیادہ ہم کو عطا فرما امام کے وجود کے صدقے میں میں یہ جملہ یہ واقعہ سنا دوں میں واقعہ میرے خواہ سے سنا ہوں یہ خیر المسنو وال معوصہ الموطین اے وہ ذات کے جن سے دنیا میں سوال کیا جاتا ہے کس جیس کے مانگنے کا تو سب سے بہترین سوال سننے والا ہے سوالوں کی جواب دینے والا ہے تیری ذات وعوسہ الموتین عطا کرنے میں دنیا میں بادشاہ بھی عطا کر رہے ہیں چیف منسٹرہ منسٹرہ وزیر مشیر ایڈوائزر اور پردہن منتری اور پتنی مکھ منتری اور کیا کیا سب عطا کر رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ وسط کے ساتھ جو عطا کرتا ہے وہ تو عطا کرتا ہے عشو بہی صدور آنا اب یہاں تک یہاں بات ہماری ختم ہو گئی واقعہ میں سنا دوں میرے خیال سے دلچسپ واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے اور جس عالم کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اس کا نام بھی موجود ہے بہت بڑے عالم تھے ایران کے ترک زبان عالم تھے اور ترک زبان عالم تھے اور فیق اصول فلسفہ کلام عرفان شاعری دیوان حافظ مولانا روم ان سب کے دسترز حاصل تھی آیت اللہ علزمہ ابوالغاسم خوئی کے شاگرد بھی اور ہم زبان بھی صحید عبدالحادی شیرازی کے شاگرد مرحوم مرتضی تعلقانی کے شاگرد بہت بہت زبردہ سالم دین تھے اور آپ کو بیٹھ کے احساس ہوگا کہ پاک و پاکیزہ ہے یہ شخص بعض ہوتا ہے علم بہت ہوتا ہے لیکن مَسَلْهُمْ كَمَسَلِ الْحِمَارِي يَحْمِلُوا اصفَارَا بِعِسَ مَسَلُوا الْقَوْمِ الَّذِينَ كَرَّبُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ علم بہت ہے لیکن پاکیزگی کا احساس نہیں ہوتا خیر بہرحال تو واقعہ ایک جگہ کا اب نوجوانی کے عالم ہے کوئی دوست مزاق کر رہا ہے کہا کہ بتاؤ کہ ایک خاتون ہے اور ان کی خصوصیات بتائیں انہیں کس شعبے سے تعلق ہے کیا ہے سب اگر کوئی تم سے کہے کہ کچھ لمحے کچھ لہزے اس کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرو اور تمہارے آخرت کے مقام میں کچھ کم نہیں ہوگا اور مرتبہ جنب امیر کی زیارت بھی ہوگی کوئی تم سے کہہ دے اچھا یہ کوئی ایسی عجیب آپ کہیں کہ کیسے علماء کا اب یہ علماء ایک تو میں بات نہیں کر رہا اس خدعالم کی دوست بیٹھے تھے نوجوان ہیں کبھی مزاق ہو جاتا ہے تو بھئی یہ لقمان کے ساتھ بھی تو ہوا ہے یہ رسول خدا کے ساتھ بھی تو ہوا ہے خدا نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کنجیاں ہیں خزانے کی دنیا میں امیر ترین انسان کی زندگی گزاروں کو خدا نے اختیار دیا ہے آخرت میں تمہارے مقام سے رتی برابر کم نہیں ہوگا یا ہی موٹا چھوٹا پہننا کھانا ہے یا ہی زمین پر سونا ہے یا بادشاہوں والی زندگی گزارنی ہے کچھ کم نہیں ہوگا تمہاری کیا مرضی ہے با خدا ہم تو بڑی بربادی ہے سرکار مگر یہ کہ جنب سجدہ دعا فرمائے ہم آئے لئے اور وہ دعا فرماتی ہوں گی یقیناً اپنے بچوں کے سبقے میں ہم لوگ کیونکہ اگر جنب سجدہ دعا نہیں کہیں گی تو پھر کہاں جائیں گے ٹھیک ہے نا تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے خدا نے پیشکش کی آفر کی رسول خدا نے کہا کہ نہیں میں اسی طرح سے میرے الفاظ میں یہی فقیر غریب درویشی کی زندگی لقمان کے ساتھ بھی یہی ہوا بہت بڑی آفر آئی انشاءاللہ آج رہ گیا وہ لیکن اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں کوئی دوسری بات کہا ہوں کل جو مجلس ہوگی اس میں آ جائے گا مجلس کا اس مہدہ بھی سمجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو لقمان کے پاس بھی آئے اس نے کہا کہ پھر وہ لقمان نے خلاص آئے کے انکار کر دیا تو اب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ہر انسان نے ذہنیت کے مطابق مزاق ہو رہا ہے شوخی ہو رہی ہے کہا کہ ایک خاتون ہے جو فنہ شعبے سے تعلق رکھتی ہیں ان کی ہم نشینی اختیار کرو گے اور فرض کیجئے اب میں اپنے الفاظ میں کہوں شادی بھی ہو جائے گی یا کوئی کہہ کہ نہیں اگر اس کو ٹھکراد ہو گے تو جنابی امیر کی ابھی زیارت ہوگی توجہ کیا مرتے وقت تو سب کو ہوگی مومنین کو تو بتاؤ پھر کیا کرو گے کچھ نے کہا کہ مومنین مومن کی زیارت تو مرتے وقت ہو جائے گی تو ابھی ہم کہیں گے کہ ان کی ہم نشینی اختیار کریں اور ان کے ساتھ ایک تعلق ہمارا استوار ہو جائے رشتہ استوار ہو جائے یہ آیت اللہ کہتے ہیں کہ باری باری سب کو بتایا گیا اور شاید اقبال کی تصویر بھی دکھائی گئی اور وہ کہنے والے کا مقصد یہ رہو کہ دیکھیں کہ ولایت میں قصد تک کیا ہیں اور پھر اس بحث ہو کیا ہو کس نیت سے آئے تھا مجھے نہیں پتا تقی جعفری نام تھے ان کے آیت اللہ شیخ تقی جعفری بہت پاک و پاکیزہ اور خدا مقفل کے درجات بلند کر بڑے عجیب آدمی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں نہ میں دیکھوں گا نہ ہم نشینی اختیار کروں گا اور دل پر بڑا بوجھ ہوا ان کے اور یہ آئے اٹھ کر اتنا برا لگا ان کو کہ اٹھ کر آئے کمرے میں اپنے اور سو گئے سونے کے بعد دیکھا ہیں انہوں نے کہا جناب امیر تشریف لائے ہیں اسی حجرے میں خواب میں اسی کمرے میں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب امیر اور کیا نورانیت ہے اور کیا حسن ہے اور کیا جمال ہے وہ حسن دنیاوی تھا یہ حسن اخروی ہے اقبا ہے کیا ہے اور کیا ہے عجیب حجرے کے اندر نور اور وہ خواب تھا بیداری تھی کیا تھا بہرات خواب میں دیکھا اور کحوی دے تک منظر اور اس کے بعد پھر تمام چیزیں ختم ہو گئے یہ ہے امامت کو سمجھنا معرفت اور جڑنا یہ جو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ امام کے صدقے میں یہ ہو امام کے صدقے میں یہ ہو امام کے صدقے میں وہ ہو سو صدقہ صدقہ یہ امام کا یہ نہیں ہے شفاعت یہ نہیں یہ دو چھٹا کا آپ نے نماز پہ مار دیا پاورڈر شفاعت کا محبت دل میں رہے یہ ایک بات ہے لہٰذا امام کے وسیلے سے ہمارے سینوں کو شفاعت فرما حسد بغس کینا تکمبر سب یہاں سے نکل جائے اور رغبت سے زیادہ ہم کو عطا فرما ہمارے دلوں میں جو تلمیلات ہے جو غیز و غزب ہے جو غصہ ہے جو انگر ہے جو تمام کی تمام چیزیں ہیں ان کو غیز غیز یعنی تلمیلات قرآن میں آیا اپنے اس تلمیلات کی وجہ سے مر جاؤ تم لوگ منافقین سے کہہ رہا ہے خدا مر جاؤ موت آئے تمہیں تلمیلات تلمیلہ کر جل جل کے ختم ہو جاؤ اس غیز کو ہمارے سینوں سے دور فرما تو آپ نے توجہ کی محبت امام جتنی آتی رہے گی رشتدانوں سے حسد نکل جائے گا بھائی بھائی کے لیے اس کی دولت چھن جانے کی دعا نہیں کرے گا خواتینوں مر جا کے جادو ٹونا کرواتے ہیں کہ نندوئی بہن بہاوج بھائی یہ سب آ رہا ہے یہ میں ایسا نہیں کہا ہاسمانی گفتگو کر رہا ہوں یہ سب ہو رہا ہے اور یہ آ رہا ہے جادو کروائے جا رہا ہے جادو نہیں کروائے گا پھر کوئی میرے بھائی کے پاس رزق اور مل جائے میری نند کے پاس ہے بھاوج کے پاس ہے اور ملے یہ جو مومنین پوچھتے ہیں آ کر امام بھائی مولانا جادو کا کوئی توڑا ہے کس نے کروایا بھائی نے بہن نے رشتدار نے وہ بھی فرشازہ پر آتے ہیں کیوں جادو کروا رہے ہو بھائی نہیں دیا امام نے تم کو جتنا اس کو دیا ہے امام سے لوڑا ہو اس جادو کروا کے تم نے اس کے رزق کو روک دیا اس کو بیمار کر دیا لیکن آپ نے امام زمانہ سے جنگ کیا آپ نے جنب سیدہ سے جنگ کیا آپ نے سیدو شہدہ سے جنگ کیا اس جادو گر کو پیسے دے کر کہ یہ میرا بھائی ہے اس کی قمیس ہے اس پر یہ منتر پڑ دو یہ میری یہ میری نندوئی ہیں یہ یہ میری بھاواج ہے نند ہے میری ان کے بال لائی ہوں چپکے سے کنگے سے اس پر دعا پڑو منتر پڑو وہ بیچاری بھی مار ہو گئی یہ آپ نے اپنی نند یا بھاواج یا بہن یا بھائی یا رشتہ دار یا پڑوسی کے خلاف جادو نہیں کروایا ہے یہ آپ نے امام زمانہ کے خلاف تلوار اٹھائی ہے حتیٰ کوئی بیچارہ ہندو ہے کوئی عیسائی ہے آپ کے پڑوس میں رہتا ہے دوست آپ نے اس کا چپکے سے بال اٹھا کے لے آئے اس کے سے ناخون ناخون اس کا جھوٹا پانی جادوگر کو دیا ہندو ہے اس کے خلاف جادو کروا رہے ہیں کیوں کروا رہے ہیں جادو ہندو کے خلاف عیسائی کے خلاف کیوں کروا رہے ہیں آپ امام سے جنگ کر رہے ہیں لہٰذا وَعَاتِنَا بِهِ فَوْقَ رَقْبَتِنَا وَعَذِبِهِ غَيْزَا قُلُوبِنَا وَحَدِنَا بِهِ لِمَقْتُلِغَ فِيهِ مِنَا حق اور حق کی جانب ہم کو یہ انشاءاللہ کل آخری درس ہوگا وَآخر دامانا الحمدللہ رب العالمین بہت شکریہ آپ نے ایکسٹر ٹائم کو برداشت کیا بڑی مہربانی نوازش آپ کی اللہم صلی اللہ محمد مغاد محمد وَعَجِلْ فَرَجَهُمْ موسیقی